بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھتا تھا اسے ایسا خطرناک قسم کا کینسر ہو گیا ہے جو صرف کتوں کو ہوتا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کھیجے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی اور اسلحہ درامت کرنے والے ملک نیز سب سے زیادہ ریزر فوج کے قرور میں مبتلا بھارت کے وزیر داخلہ امید شاہ اپنی ہندو انتہا پسندی کی وجہ سے مسلمانوں کو ٹیرمیٹس کہہ کر پکارتا ہے اسے اس دنیا کے سب سے بڑے حاکم اللہ تعالی نے ہڈیوں کے اس قسم کے کینسر کا شکار کر دیا ہے جو کتوں کو ان کی دم سے جڑی ہوئی ہڈی میں ہوتا ہے ناظرین آج کے نمرود امید شاہ جس کے احکامات پر بھارت بھر میں جگہ جگہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے جس کی آنکھ کے اشارے سے سینکھڑوں مسلمان بیٹیوں کی عزتوں کو سر راہ پامال کیا جا رہا ہے اب وہ اپنے پاپوں کی سزا بھگتنے کے لیے کتوں کو ہونے والے کینسر جیسے موزی مرز سے تڑپ رہا ہے ناظرین اس وقت بی جے پی امید شاہ کے کینسر کی خبر کو چھپا رہی ہے اور اس سلسلے میں پھیلی خبروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھارتی میڈیا کا بھر پور استعمال کرتے ہوئے ٹوئیٹس اور وضاحتیں جاری کر رہی ہے کہ امید شاہ کو کسی قسم کا کینسر نہیں وہ بلکل تندرست ہے لیکن ناظرین سچ اس لیے چھپ نہیں سکتا کہ تین ستمبر دوہزار انیس کو ایک خصوصی جہاز امید شاہ کو دیلی سے لے کر ان کے آبائی گھر احمد آباد گجرات لے کر پہنچا جہاں چار ستمبر کو کیڈی نام کے مشہور نیجی ہسپٹل میں اندہائی خفیہ طور پر انہیں باقاعدہ بے ہوشی کی دوا دینے کے بعد گلے کے پچھلے حصے میں پائے جانے والے ایک بڑے غدود کو الہدہ کرنے کے لیے دو گھنٹے تک کا آپریشن ہوا ٹھیک دس بجے شروع ہونے والا یہ آپریشن ساڑھے بارہ بجے سے چند منٹ پہلے مکمل ہوا تھا ناظرین دہلی کے مسلمانوں پر چنگیزیت پرباہ کرنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد امید شاہ کو گلے کی پچھلی جانب کینسر کے بعد ایک اور کینسر کا سامنا ہے جس کے علاج کے لیے وہ کبھی ٹاٹا تو کبھی ریلائنس جیسے سیون سٹار ہسپٹلز میں رات گئے جاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے ناظرین وہاں کے کچھ ڈاکٹرز کا اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر دبے الفاظ میں کہنا ہے کہ یہ کینسر عام طور پر کتوں کو ان کی دم سے جڑی ہڈی میں لاحق ہوتا ہے اور اب ان کا یہ کینسر بونٹ سے ہوتا ہوا امید شاہ کے ہاتھوں کی انگلیوں تک پہنچ چکا ہے جس سے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں پھولنا شروع ہو گئی ہیں اور ناظرین اس کے علاج کے لیے بودی سرکار نے بھارت میں امریکی اور برطانوی سفیروں کے ذریعے کینسر کے علاج کے لیے امریکہ کے دنیا بھر میں مانے ہوئے انڈیسن ہاؤسپٹل میں بھرتی کی کوشش کی لیکن یو ایس سی آر آئی ایف کی ریپورٹ نے ان کے لیے اس ہاؤسپٹل کے دروازے بند کر دیئے ہیں کیونکہ اس ریپورٹ کے سامنے آنے کے بعد وائٹ ہاؤس نے بھارتی وزیر اعظم وزیر داخلہ امید شاہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ عادت تیانات یوگی سمیت ریشٹر یا سیوک سنگھ کے بہت سے حکومتی احتیداروں کے اکاؤنٹس کا بائی کارٹ کرنے کے علاوہ سب کے امریکہ پر داخلے میں پابندی لگانے کی سفارش کی ہے ناظرین دسمبر 2019 میں یو ایس سی آر ای ایف نے امریکی حکومت سے اپنی ریپورٹ کی سفارش کی تھی کہ بھارت کے وزیر داخلہ امید شاہ کی مذہبی انتہا پسندانہ سوچ اور جنوریت بھارت کی تمام اکلیتوں کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے اور ناظرین اس کے بھارتی اکلیتوں سے جابرانہ اور ظالمانہ رویے کی وجہ سے بھارت پر کچھ خاص پابندیاں آئیت کر دینی چاہیے کمیشن کی ان سفارشات میں امید شاہ کے علاوہ بھارت کی پرنسپل لیڈرشپ کو بھی شامل کیا گیا ہے جنہوں نے بھارت میں سی اے اے کے نفاظ کا فیصلہ کیا دو ہزار چار سے مسلسل امریکی کمیشن دنیا کے مختلف ممالک کو مذہبی منافرت اور انتہا پسندی کی فرس میں شامل کرتا چلا رہا تھا جس پر بھارت نے ہمیشہ بگلیں بجائیں لیکن جیسے ہی گزشتہ ماہ اپریل کے آخر میں اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بھارت کو مذہبی انتہا پسندی میں فرس میں رکھا تو بھارت کی وزارت خارجہ نے واویلہ کرنا شروع کر دیا کہ امریکہ کے اس کمیشن کو بھارت کے انترونی معاملات میں مداخلت کرنے کا حق کس نے دے دیا ناظرین بھارت کی مزکہ خیزی دیکھئے کہ گزشتہ برس اسی امریکی کمیشن نے جب پاکستان بہرین چین اور ترکی کے خلاف مذہبی انتہا پسندی کی رپورٹ جاری کی تو بھارت نے اس کمیشن کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابیں ملانا شروع کر دیئے انٹرنیشنل کرسچن کنسن اور پھر بی بی سی تیلی کی رپورٹر دویا آریا نے اپنی رپورٹ میں سوال کیا کہ نریند رمودی کی انتخابات میں الیکشن کمیشن سے ساز باز کرتے ہوئے دو تہائی اکثریت چھین کر حاصل کی گئی مشکوک کامیابی کے بعد بھارت کے طول عرض میں بھارتی ایجنتہ پارٹی پلس ریشٹر یا سیوک سنگھ جنونی ہندووں کی شکل میں انتہا پسندی کو فروغ دے رہی ہے اور ان کے فاشزم سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا ہندوئزم بھارت میں بسنے والے لبرل ہندووں کے لیے بھی خطرے کی علامت تو نہیں بن رہا کیونکہ بی جے پی کی لیڈرشپ جہاں کہیں بھی ہے ایک جیسے ہی حالات پیدا کرتے ہوئے بھارت میں بسنے والی تمام اقلیتوں کے لیے خوف کی علامت بن چکی ہے دوہزار انیس میں دہلی کے پانچ چرچ ہندو انتہا پسندوں کی دہشتگردی کی بھینٹ چڑھائے گئے ان میں سے ایک سینٹ سبیسٹن چرچ کو کرسمس سے پہلے جس طرح ہندو انتہا پسندوں نے جلایا اس پر پاسچر فادر انتونی فرانسس نے پولیس کی اس کہانی کو مزکہ خیز کہہ کر رد کر دیا کہ چرچ میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی چرچ میں آنے والے پولیس آفیسر اور انٹرناشنل میڈیا کے سامنے فادر انتونی فرانسس نے سی سی ٹی وی فلم رکھ دی جس میں کچھ لوگ چہرہ چھپائے تیل کے ڈبے چرچ کے اندر لے جا رہے تھے بھارت میں بسنے والی اقلیتوں پر ظلم کرنے والے آمید شاہ کو کاؤنٹرو سرکومہ کے نام سے کتوں کو ان کی دم سے منسلک ہڈی میں ہونے والے کینسر کی قسم بہت ہی تکلیف دے کہی جاتی ہے اس سے قدرت کا انتقام کہہ لیجے یا کچھ اور لیکن بھارت کے عالی حلقوں میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ کتوں کو ہونے والے کینسر کا شکار ہونے والا آمید شاہ اس وقت انتہائی تکلیف سے گزر رہا ہے گو کے دنیا پر کی سب سے قیمتی عدویات کے استعمال نے اس کی ظاہری تکلیف کو چھپا رکھا ہے لیکن جن لوگوں نے گزشتہ دو ماہ میں کسی موقع پر آمید شاہ کو دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ آمید شاہ کے جسم کا پچھلا حصہ بے ترتیبی سے پھولتا جا رہا ہے جس نے اس کا چلنا مشکل کر دیا ہے آمید شاہ جس نے فیرون کے لہجے میں سی اے بی سی اے اے جیسے قوانی نافذ کروائے جس نے اپنی صفاکانہ ذہنیت سے دہلی اور مقبوضہ کشمیر میں ظلم کرواتے ہوئے وحشیانہ کہہ کہہ لگائے جس نے ماں سے ان کے لال چھین کر انہیں پولیس مقابلوں میں نشانہ بنایا جس کے حکم اور نفرت نے کشمیری مسلمانوں کے بچوں کو پیلٹ گنوں سے عمر بھر کے لیے اندھا کر دیا وہ خدا کی لاتھی سے کیسے بچ سکتا تھا ناظرین صرف امید شاہ نہیں اب بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والے تمام ظالموں کا حساب کا وقت آ چکا ہے اور اللہ کی لاتھی بے آواز ہے جب وہ ظالم پر پڑتی ہے اور پھر وہ بلبلہ اٹھتا ہے جیسے کہ امید شاہ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے پاک فوج زندہ بات پاکستان بہندہ بات موسیقی